بسم اللہ الرحمن الرحیم آسلام کے برز کے آر چالے کیسے ہیں آپ سب لوگ جی میں بھی اللہ 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 چکا ہے بلکل ٹھیک تھاک ہوں مزد سے ہوں اور آپ سب کے لئے دعا گوں اللہ پاک سب اسے تو تم دستی وقت بھی عطا فرمائیں دیکھیں جی ابھی میں آج بنا رہی ہوں شیر خورمہ اور آج میں کسی لی بنا رہی ہوں آج میں خاص اپنی امی کے لیے بنا رہی ہوں میری امی کو شیر خورمہ میری حد کا بہت پسند ہے اور میں اصلا میں ایسے کرتی ہوں کیونکہ انہیں اس لیے پسند ہے کہ میں کیا کرتی ہوں دیکھیں آپ کو یہ نظر آ رہی ہیں تو میں پس سمپل جو پلین سوئی ہوتی ہیں اور جو کولٹ سوئی ہوتی ہیں میں کیا کرتی ہوں میری عادت ہے شروع سے جب بھی گھر میں آتی ہیں ایک جار میں کر دیتی ہوں اور جو گھر میں ڈائی فٹ اوپر ہوتا ہے چھوٹھوٹھے تو میں اسی میں ایڈ کر دیتی میں یہ خورمہ بانانا بہت ہوتا ہے کہ دیکھیں کہ میں اس میں دو تیر ایلائے سے یہ سارا پر میں اس میں ڈال دیا ہے تو میں میں یہ لیے بانانا بہت ہوتی ہے تو میں یہ رکھا ہے اور ایسے میں ایسے ہوتا 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 ہے اپنے زیادہ اوئل بھی نہیں کرتا تو یہ بہت ہی ٹیسٹی مزے کی بنتی ہے اور آج ایسا ہے کہ بہت زیادہ دھونچ آئی بھی ہے ہم صبح کی رائی میں بناتے ہیں کیونکہ فجر کے بعد ہماری گیس ہی نہیں اٹھتی بلکل تو یہ میں فجر سے پہلے ہی اٹھتی ہوں فجر سے پہلے ہی جو بنانا ہوتا ہے کرتی ہوں کیونکہ اس کے بعد گیس کا ہاتھ یہ دیکھیں جی اس طرح کہ ایک چمچ میں بھرکی ہے انہیں تقریباً آئل کر ڈالنا اس میں ٹھیک ہے اس میں زیادہ آئل نہیں جاتا شیر خورموں میں یہ اتنا لذیذ بنتا ہے اتنا ٹیسٹی لگتا نا میں نے ہاتھ کٹ میں یہ بنا لیتی ہوں یہ بہت اچھی سوئی بنتی ہے میں اس میں کھوکرا ہوتا ہے کھوکرا کاٹ کے ڈال دے جو بھی چیز ہوتی ہے اخر اوڈ زیادہ آئلہ کسٹار تھوڑا صحیح چاہے وہ میں سالت میں مکس کر دیتا ہوں اس جان میں تھوڑا ساز ہے جب ہوتی ہوتی ہے جب ہوتی ہے جب بھی کوئی آیا میرے گیس تو میں یہ جلدی سے بنا دیتا ہی مجھے بنانا سامجتا ہے اس میں پجاب میں آئے آپ آج سیلپن پر بھی دیکھیں اندھیرہ اندھیرہ لگ رہا ہے کیونکہ کچھر میں کمرے میں سب دیتا ہوتی ہے یہ بشاہ ہے بلکل پوگ ہے پنجاب میں آپ کو معلوم ہی ہے وہ بلکل کچھ نظر نہیں آرہا میرے ہس بینڈے ہیں اور یہ دیکھیں کہ میں تھوڑا سا دودھ ڈالتی ہوں اس لئے کہ سمیدھا ہوں اس کے بعد میں اس میں دودھ ڈال دیتی ہوں اس میں یہ ہوتا ہے کہ میں چینی بھی ڈال دیتی ہوں یہ ساتھ ہی رکھ دیتی ہوں ایزی ہو جاتا ہے بلکل میرے لئے میں اس لئے گھر میں مکس کر دیتی ہوں یہ چینی اور یہ شیر کورما اور ساتھ وہ ہوتا ہے کیا کہتے ہیں جو نٹس پر غیر ہوتے ہیں چھوٹی الائچی ہوتی ہے سب چیزیں ڈال دیتی ہوں تو آپ دیکھیں کتنا ایزی ہے ہر کام کو ایزی کرنا پڑتا ہے کیونکہ پاس دور ہے پہلے پہلے ہوتا تھا کہ ہم الائچی کو پرائی کرتے ہیں اسےở ہوں کیونکہ پڑکر ہدوس ہیں خرص پس اور کیونکہ پڑھانی جو ہوتا ہے دنال دنس کے لئے یہ ستسام کی آئیتی ہوتا ہے ہبارے جو ساتھmakers جیسے اندھ combustل کرنے فٹو فٹ سمجھتے ہیں آپ نہیں سمجھتے ہیں چلیں جی آج سے سمجھے فٹو فٹ یہ کچھ کچھ لینگوی جیسی ہوتی ہے ہم خواتین کی بے فضول جس سے ہم کہتے ہیں بے فضول اب سوچے جائے اس بے فضول کیا تو اسی طرح یہ فٹو فٹ بھی ہے لفظ بے فضول کے بعد فٹو فٹ کا نمبر ہی آت اچھا جی یہ دیکھئے اب یہ سمجھیں جو اس میں پک جائیں گی اور گاڑی ہو جائیں گی تو ہم فلیم آف کر دیں گے بلکل ایزی ہے دیکھیں آپ کو کتنا آسان کر دیا چیز بنانی بہت سے لوگ میں نے دیکھا پیسے ہونے کے باب جود بھی طریقے نہیں آتے اور بہت سے لوگ کم پیسے میں بھی بہت طور طریقے سے چلتے ہیں دیکھیں میں تو ایسا ہی کرتی چاہے تھوڑی چھوٹا ہی پیکٹیو اس مہینوں کا لاتے میں اس جار میں ڈالتی چاہتیوں کہ جب آتا ہے پھر اسی میں چھوٹے جو بھی نرس جو ہوئے کھوپرا ہوگے چاہے چھوٹے تھوڑے سے بادام ہو گئے کہ آٹ کی کٹ کر کے ڈال دیا ہے لائچی ڈال دی اسے میں چینی تاکہ یہ ہوتا ہے جیسے کو یہ ہے فٹو ہے یہ جلدی کیا فٹو فٹ ہے کہ پھر یہ یوز ہو گیا فٹو فٹ ہاندھی تو فورا نہیں ہم یہ بنا دیتے ہیں دیکھیں دیکھیں تو ہم اس کو آشتے کر دیتے ہیں تاکہ یہ گھڑا ہو جائے اور پھر ہم اس کو آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ کے ساتھ تک ٹھیک ہوتا ہے اور تھوڑا سا ہی ٹھنڈا ہو کے بھی ٹھیک ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ہم آپ کو دکھاتے ہیں گرم گرم ہوتا 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 تھا لیکن ٹھنڈا ہو کے پھر یہ ٹھیک ہو جاتا ہے یہ سیلینڈر پہ چلا گیا ہے کیونکہ فجر کے وقت ہی ہماری گیس سلی جاتی ہے کیونکہ لوگ کمپریسر لگا لیتے ہیں اور پھر فجر کے وقت ہی گیس نہیں آتی تو ہمیں نے اب یہ شیفٹ کر دیا جی سیلینڈر کے پر چھوٹے سیلینڈر اس کے اوپر تو دیکھیں جی کیسے بس یہ دو چار بائل اور آئیں گے تو اس کو ہم بند کرتے ہیں فلیم کو دیکھیں جی آپ کو اس پیس ٹیم آ جاتی ہے سیلپون اچھا جی ہم نے فلیم آف کر دی ہے اور یہ شیر خورمہ ہمارا تیار ہے اس کو میں ڈش آؤٹ کرتے ہیں پھر آپ کو دکھاتی ہوں دیکھیں جی ہمارا زبردست شیر خورمہ یہ دیکھیں جی تیار ہے زبردست اس کے اندر ہی نٹس جو ڈلے ہوئے تھے وہ ہی ہیں کیونکہ فجر کا ٹائم ہے تو وہ اوپر وہ ڈیکویشن کے لیے جو تھوڑے بہت ہمیں تھوڑا سا گانش کرنا تھا ڈش کو تو اس کے لیے جو وہ تو اس نٹس میں اوپر سے منگا کے ڈال لیتی لیکن اب چونکہ فجر کا ہی ٹائم ہے تو جو اس میں ڈال لیتے ہیں وہی نٹس ہی دیکھیں اندر تو کافی نٹس ہیں بہت وہ اندر ہی ہیں تو یہ زبردست اس شیر خورمہ تیار ہے ہی تھوڑ دی میں گاڑا ہو جائے گا اچھا جی یہ میں نے اپنی امی کے لیے بنا لیا ہے اچھا لگے تو لائک شیر کومنٹ کر دیجئے گا ٹھیک ہے جی اور ٹائے کیجئے گا میرے شیر خورمے کو بڑا ایزی سی ریسپی دیئے میں نے اسی طریقے سے کہ جب بھی آپ گھر میں وہ سمجھئے مغیر آیا کر اسی طرح ایک جار بنائیں اس لگے چھوٹوں انڈرز اگر گھر پہ جب ایکسٹر آج ہیں چھوٹوں انڈرز میں کٹ کر کے رکھ لیں تھوڑی چیزیں ڈال کر کے تاکہ جب کوئی گیسٹ آئی تو بلکل ایزی لیے چیز ہم سے بن جاتی ہے اور بڑی جلدی بن جاتی ہے تو یہ تھا ہمارا آج کا شیر خورمہ اوکے جی میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گھر ٹھیک ہے جی اللہ حافظ